یا شعر کلامِ عالی حضرت پیش کر رہے تھے الحمدللہ سرکار عالی حضرت کے تحریر شدہ وہ کلام جسے پڑھ پڑھ کر لوگ نادخہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ جسے پڑھ کر یہ سرکار عالی حضرت کے کلام کی برکت ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے اپنے بچپن سے دیکھا ہے کہ وہ ناد ترنم میں پڑھنا جانتے نہیں تھے لیکن وہ جب سے سرکار عالی حضرت کے لکھے ہوئے اشعار کو پڑھنے لگے تو وہ بہترین آواز کے مالک پڑھ گئے جسے دنیا شہر شاہ ترنم شاہکار ترنم کہنے لگی بہت سے ایسے سنہ خان مصطفیٰ ہیں تو بزرگوں کو کلام ہی ایسا ہوتا ہے جن کے کلام کی برکت سے تاثیر پیدا ہوتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان مبر پاپ کے رون قفروز اولاد نبیر گل باغ مولا علی جمن فاطمہ کی مہتی ہوئی قدی عالم زی شان وائز حق بیان حضرت علامہ سیہ شاہ تنویر اشرف شاہ کبلا ادامت برکاتب العالیہ پوری شان خطابت کے ساتھ مبر پاپ پر رون قفروز ہیں یہ انہی کے جد کریم سرکار مولا کائنات کے اور سرکار غریب نواز کے ارسی کی تقریب اور سرکار مولا کائنات کے ولادت کی تقریب تقریب الحمدللہ جشن یوم مولا علی بنایا جا رہا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیدائی دور میں میں آپ سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں لیکن انقریب ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے کہ جو اس پنارہ سی نہیں بلکہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کا سفر اس طرح اپنے پرورام کے ذریعے اپنی نظامت کے ذریعے اپنی نقابت کے ذریعے جو شہرہ پر ان کا ہے جو شہرت انہوں نے پائی ہے الحمدللہ سرکار غوثی آزم کا کرم ہے کہ وہ اپنے انداز میں ہندوستان دھر میں بڑے بڑے نظمات بھی ان کی نظامت سن کر سرفراز ہوا کرتے ہیں ان کی نظامت سے سہراب ہوا کرتے ہیں ان کی نقابت سے سن کر نظامت کرنے کا ذوق جنے ہوا ان کی نقابت کو سن کر نظامت کرنے کا طریقہ معلوم ہوا اس پہرست میں ایک میرا بھی نام ہے حضرت علامہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب صببلا جنہیں دنیا عاشق غوثی آزم کہتی ہے ایسے ہی نہیں کہتی ہے جب بھی کہیں پرورام ہوتا ہے تو سرکار غوثی آزم بڑے پیر صاحب کا ذکر خیر کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت استاز العلماء شائر اندرستان ناظرت اللامہ زیاب سباہی صاحب استاز الجامعتل حمیدیہ رزویہ حٹیہ بدن پورا بنارس جو پوری شان عالمیت کے ساتھ ممبر پاک پر رونا قفروز ہے کمیٹی کے افراز سے میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج کے پاس قریب تشریف لائیں تاکہ یہ معلوم موقع کی کاروائی کی طرح چلانی لانی ہے بڑچھے انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کی دھیر دھیر آمد ہو رہی ہے سرکار غریب نواز کے فیوز و برکات سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو میں ان لوگوں کو آواز دوں گا جو ابھی تک جلسگاہ میں آئے نہیں سرکار مولائے کائنات کے لادلے آنے والے ہیں وہی سرکار گلزار مللت جن کی آمد جب بغداد شریف پہ ہوتی ہے تو سرکار غوثی آزم کا کرم ہوتا ہے وہاں بھی سرکار گلزار مللت کے ماننے والوں کی چاہنے والوں کی ان کے اشاق کی ایک جمع غفیر ایک جمع غفیر نظر آتا ہے ان کے اشاق کا ایک منتہ و سیلاب نظر آتا ہے الحمدللہ جہاں سرکار گلزار مللت جاتے ہیں ان کے شہدائیوں کی ایک لمبی فہرست ہوا کرتی ہے کوئی گاڑی سے کوئی کار سے کوئی پیدل ڈوڑ رہا ہے حضرت کے پیچھے پیچھے مسولی شریف ہی آپ جانتے ہیں مسولی شریف سے لے کر سرکار گلزار مللت ہندوستان کے گوشے گوشے میں اور ہندوستان کے باہر بڑے بڑے ملک میں سرکار گلزار مللت کا قدم جو ہے کی پرکت لوگ پا رہے ہیں الحمدللہ وہی حضور گلزار مللت آج ہمارے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو سعادت جسید ہوگی جب سرکار مسولی کی جانتے ہیں ہماری اور آپ کی نیکہوں کے سامنے ہوں گے تو میں ایک گزارش کروں گا اسی سرکار مسولی کے گلشن کے بہک بہ پھول سرکار گلزار مللت کے اسیر حضرت سلمان نزہ سیفی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے انداز پر ناتے مصفہ گنگنائیں اس کے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ الشاہ سید تنبیر احمد صاحب ابلا کے خطاب نایاب صح میں رافت و فیضیاب ہونا ہے تو اپنے انداز پر ایک ماحول بنائیں ایک بداری کا ماحول بنائیں اور سلمان بھائی سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں آئین کا استقبال کیا جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت فیضان مولا کا ایرات اور سے سرکار غریب نواز نعرے تکبیر نعرے رسالت فدائے حق فدائے سکھد زیشان آئیے نبی کی دعات پرنے کے لئے سلمان آئیے موسیقی